موسیقی آداب میں جمیل احمد یہ پرائیم نیوز انڈیا اور سنچار ٹائم کرائیم نیوز ہے دن کے خاتمے پر دنبر کے حالات کا جائزہ لے کر اس وقت ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آستاری 23 اگست 2021 ہے آئیے جانتے ہیں آج کی اہم خبر کیا ہے آج کی اہم خبر کنیٹکہ کے شہر بلگاوی سے ہے جہاں پر مہانگر پالکے کا جب سے الیکشن کا اعلان ہوا ہے اس کی آج نومینیشن بھرنے کی آخری تاریخ تھی اس آخری تاریخ میں کئی وارڈ میں لوگوں نے اپنی پوری تعداد کے ساتھ اپنے اپنے نام کینڈیڈیٹ کے نام جو ہے نومینیٹ کیے گئے نومینیشن کیے گئے تاکہ لوگ الیکشن لڑ سکے جن میں بھارتی اجنتہ پارٹی، کانگریس پارٹی اور بلگام کی ایک پارٹی ہے جسے سمیتی کہا جاتا ہے وہ پارٹی، آم آدمی پارٹی، اے آئی، یم آئیم اور کئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے اپنے اپنے نومینیشن بھر دیئے اب دیکھنا یہ ہے اس میں کتنوں کے ریجیکٹ ہوتے ہیں اور کتنے بیلنس رہتے ہیں اور کس طرح سے یہ الیکشن کی پرتکریا جو ہے شروع ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کارپوریشن کے لیے میئر کا انتخاب کس پارٹی کا ہوگا، سمیتی کا ہوگا، کانگریس کا ہوگا یا بی جے پی کا ہوگا اور کانگریس کی طرف سے بہت ہی مایا ناس جو کینڈیڈیٹ ہے جن میں عبدالخادر گھی والے جو وارڈ نمبر 18 سے ہے ریشما پرویس جو ہے وہ وارڈ نمبر 13 سے ہے جنہوں نے نومینیشن بھرا ہے جن کے اوپر کافی امیدے ہیں کیونکہ یہ کینڈیڈیٹ بہت ہی کارامت سامیت ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کا کام انجام دیا ہے سب سے اہم جو کینڈیڈیٹ ہے کانگریس کی طرف سے عبدالخادر گھی والے ہیں انہوں نے کافی کرونا کے مہاماری کے دور میں لوگوں کی مریضوں کی بیماروں کی یہاں تک کی کرونا پیشنٹوں کی مدد کی ہے اور اسی طرح کلر روڈ سے سمی اللہ ماری والے بھی کانگریس سے اپنا نومینیشن بھر چکے ہیں اور عام آدمی پارٹی کے لوگ یہ آئیم آئیم جی ڈی ایس بی جے پی اور سمیتی اور کانگریس کے کئی ارکان یعنی کینڈیڈیٹ نے اپنا نومینیشن پتر داخل کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا اور عوام کے زہر میں کیا ہے اور کس کو ہوت عوام دے گی اب آنے والا تین تاریخ کو جو اوٹنگ ہے اس کے بعد چھے تاریخ کو جو ریزلٹ ہے اس میں دیکھا جائے گا اور عوام سے یہی امیت لگائی جا رہی ہے کہ آنے والے حالات جس طرح سے دیش میں حالات چل رہے ہیں اس کے مدنظر دیکھتے ہوئے شاید عوام کا ذہن جو ہے اب بدلنے والا ہے اور کسی نئی پارٹی کو انتخاب کر کے لانے کی کوشش کی جائے گی بھلے ہی زمینی اس طرح یعنی کارپوریشن کے لیول ہو یا پنچائت کے لیول ہو جب بھی ہو جو بھی لیول ہو اب لوگوں کا ذہن کچھ الگ ہو چکا ہے کہ اب دیش کے حالات کیا ہوگے اور آنے والے دیش کا فیوچر لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ کس پارٹی کو چن کر اس الیکشن میں انتخاب کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تفصیل سے آج کے بیلگاوی مہانگر پالیکے کے نومینیشن کے دوران کس طرح سے لوگوں کی بھیڑ تھی اور کس طرح بڑے شانتی پورنک تری سے نومینیشن کیا گیا پولیس پوری شدر تھی پولیس نے بھی اس میں کافی اہم رول ادا کیا ہے موسیقی 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 بیلگاوی مہانگر پالیکے کا الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد آج جو ہے تیویس آگس دو ہزارے کیس نومینیشن داخل کرنے کی آخری تاریخ تھی جس میں کافی تعداد میں کینڈیڈیٹوں نے اپنے اپنے پارٹی کے بی فارم کے ذریعے پلس انڈیپنڈنڈ کینڈیڈیٹ بھی اپنے اپنے نومینیشن داخل کیے جس میں بی جے پی کانگریز سمیتی جی ڈی ایس اے یم آ یم عام آدمی پارٹی اور کئی انڈیپنڈنڈ لوگوں نے نومینیشن دائر کیے ہیں ایسے ایسا لگ رہا ہے کہ بلگاوی میں پورے ہندوستان میں ایک جمہوریت کا جو نام ہے اس کا پوری طرح سے پالن کیا جا رہا ہے جیسے ہی الیکشن کا دور شروع ہوتا ہے لوگوں میں اتصا اور خوشی بڑھ جاتی ہے اور کینڈیڈیٹ بھی اتنے ہی سامنے آ رہے ہیں جس میں خاص کر ہم نے دیکھا ہے کہ لیڈیز جو ہے کینڈیڈیٹ کافی تعداد میں اس بار اپنا نومینیشن بھر رہے ہیں جس طرح سے لیڈیز وارڈ بھی ڈیکلیئر ہو چکے ہیں اور کئی جگہ پر لیڈیز وارڈ کے ذریعے سے لیڈیز سامنے آ رہے ہیں اور اپنا نومینیشن بھر کر پولٹکس میں اپنا داخلہ اپنی موجود کی ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح آپ دیکھنا یہ ہے کہ کانگریس پانٹی کیا اس بار بلگاوی مہنگر پالیکے میں اپنا میئر اپنی میزارٹی جاہر کر کے دکھا سکتی ہے یا سمیتی دکھا سکتی ہے یا بی جے پی دکھا سکتی ہے آنے والا وقت بتائے گا کہ لوگوں کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے کیا لوگ سچ مچ اس بار ستہ کو بدلنا چاہتے ہیں کیا لوگ نئی پارٹی کو لاکر یہاں سے ایک شروعات کرنا چاہتے ہیں کرنا ٹکا کی کہ اس بار کانگریس کا دور شروع ہو سکتا ہے یا پھر سمیتی پھر سے اپنے آپ کو اس کارپوریشن کا میئر ثابت کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو سکتی ہے اسی طرح آج کانگریس کی طرف سے جو بہت خاص کینڈیڈیٹ جنہوں نے اپنا نومینیشن بھرا ہے وہ ہے عبدالخادر گھیوالے جو وارڈ نمبر ایٹین سے جو انہوں نے اپنا نومینیشن بھرا ہے یہ ایک ایسے شخص ہے جنہوں نے کرونا کی مہاماری میں کافی تعداد میں مریضوں کی کرونا پیشنٹوں کی مدد کی ہے یہ کم سے کم کرونا کے سلسلہ جب سے کرونا کا سلسلہ شروع ہوا انہوں نے اپنی جان مال کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی انسانیت کی خدمت کی ہے نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ عیسائی کو دیکھا بلکہ انسانیت کے دیکھ کر انہوں نے خدمت کی ہے اسی طرح ویر بدر نگر کے ریشما پرویز بحرک دار انہوں نے بھی کافی لوگوں کی وہاں پر مدد کی ہے ان کا وار جو ہے وار نمبر 13 ہے انہوں نے یہاں پر لوگوں کی کافی مدد کی ہے جیسے بارش کے وجہ سے پانی گھروں میں آنا اس کا جو پریشانی ڈی سی کو بتانا اور اس کے لئے فائٹ کرنا ان کا حق دلانا اور بھی کئی سارے جو لوگوں کی ضرورت ہیں لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح سمی اللہ مہاڑی والے اور بھی کئی سارے کانگریس لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے اپنے نومینیشن بھر چکے ہیں اور اسی طرح بی جے پی سمیتی کی طرف سے بھی کافی نومینیشن پوری تعداد میں بھر چکے ہیں اور بس ہر پارٹی اپنی اپنی امید ظاہر کر رہی ہے کہ اس بار میر جو ہے ہمارا ہوگا حکومت جو ہے کارپوریشن پر بی جے پی کی ہوگی کانگریس کی ہوگی سمیتی کی ہوگی مگر دیکھنا یہی ہے کہ عوام کے دل میں کیا ہے اور عوام کیا چاہتی ہے اور عوام کیا اس وقت کچھ بدلاؤ چاہتی ہے جس طرح سے دیش میں حالات گزر رہے ہیں جس طرح سے لوگ مہنگائی سے دو چار ہیں جاب سے بیجنس سے اس کو دیکھتے ہوئے شاید کچھ ایسا لگتا ہے کہ زمینی اس طرح پر بدلاؤ شروع ہونے والا ہے اور یہی بدلاؤ جو ہے پوری ہندوستان پر قائم ہوگا اور ہندوستان بھی شاید اس وقت پوری بدلاؤ کی پرستیتی میں ہوگا یہی حال ہے اور دیکھیں کہ کیا آگے ہونے والا ہے اور چھے تاریخ کو جب ریزلٹ آئے گا اس میں معلوم پڑے گا کہ سچ مچ عوام بدلاؤ چاہتی ہے کیا وہ عوام جو ہے پھر اسی طرح اپنے اپنے آپ پہ قائم رہنا اور جس پرستیتی میں عوام ہے اسی پرستیتی میں رہنا پسند کرتی ہے موسیقی موسیقی محمد امیر کے ساتھ میں جمیل احمد تمام قبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے پرائم نیوز انڈیا اس چینل کو اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیک آئیک آن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ یہ چینل جو ہے سبسچائی کی آواز دکھاتا ہے جائے ہند